دنیا بھر میں محولیاتی آلودگی کے بڑھ جانے کی وجہ سے کلائمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ یعنی قررہ ارز پر درجہ حرارت میں اضافے جیسے سنگین مسائل پیدا ہو چکے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق انہی بنیادی وجوہات کی بنا پر دنیا میں قدرتی آفات اور ان کی شدت میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے سونامی، بڑھتے توفان، سیلان، سیلاب اور زلزلوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر علاقوں میں خوشک سالی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کسی بھی ملک کے لیے پچیس فیصد جنگلات کا ہونا لازمی ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں درخ کی نہیں بلکہ اس کی لکڑی کی زیادہ اہمیت ہے ایک وقت تھا جب پورے ملک میں لاکھوں اکڑ پر مشتمل جنگلات ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ سمٹ کر ہزاروں اکڑ تک ہی محدود ہو گئے ہیں ایک تحقیق کے مطابق روس میں 48 فیصد، برازیل میں 58 فیصد، انڈونیشیا میں 47 فیصد، سویڈن میں 74 فیصد، سپین میں 54 فیصد، جاپان میں 67 فیصد، کینیڈا میں 31 فیصد اور امریکہ میں 30 فیصد جنگلات پائے جاتے ہیں جبکہ پاکستان میں صرف 2.19 فیصد جنگلات ہی باقی بچے ہیں دنیا بھر میں پاکستان سات ایسے ممالک میں شامل ہے جو مینگروف زنگلات کا وسیع زخیرہ رکھتے ہیں درختوں کی کٹائی میں اضافہ اور شجرکاری کی کمی کے باعث تیزی سے مینگروف زرختوں کی کمی نے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے دریائے سین ہمالیہ سے شروع ہو کر پورے پاکستان سے بیٹا ہوا بہرہ عرب میں گرنے سے پہلے مختلف شاخوں میں بڑھ جاتا ہے جنہیں کریک کہا جاتا ہے اس مقام پر دریائے سندھ کا ڈیلٹا بنتا ہے اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں سترہ کریک ہیں جن میں دو کریک کراچی سے لے کر بھارتی سرد کے پاس سر کریک تک پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں پانی کی قلت کے باعث انڈس ڈیلٹا بری طرح متاثر ہوا ہے دریائی پانی سمندر میں نہ جانے کی وجہ سے مینگروفز کی ڈیولیپمنٹ میں کمی ہوئی ہے انڈس ڈیلٹا ساٹھ لاکھ ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے پاکستان بھر میں جنگلات کی کمی کے سبب انوائرمنٹل پولیوشن اور مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی ایک بڑی وجہ مینگروفز کے جنگلات کا نہ ہونا ہے مینگروفز تین اقسام میں پائے جاتا ہے ریڈ مینگروفز سب سے مشکل قسم قرار دی جاتی ہے اور اس کی پہچان سرخ جڑوں سے کی جاتی ہے ریڈ مینگروفز کی انچائی تقریباً نو فٹ تک ہو سکتی ہے پھر وائٹ مینگروفز بلیک اور ریڈ مینگروفز سے بھی زیادہ انچائی پر بڑھتا ہے مینگروفز کا درخت اس مقام پر لگتا ہے جہاں بارش کا پانی یا دریا کا میٹھا پانی سمندر کے نمکین پانی سے ملتا ہے مینگروفز کے جنگلات ساحل اور سمندر دونوں ہی گرمی یا درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہونے دیتے مینگروفز کا درخت سمندر اور ساحل کے درمیان دونوں کے لیے محافظ کا کام کرتا ہے مینگروفز کے درختوں کو سمندر اور سمندری حیات کا محافظ بھی کہا جاتا ہے زلزلے سمندری طوفان اور سنامی جیسی آفات کے سامنے بھی مینگروفز کے جنگلات دیوار کا کردار دا کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے نورٹ پول اور ساؤت پول میں اب برف اور گلیشئر ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے پگل رہے ہیں مینگروفز کے جنگلات ختم ہونے کی وجہ سے سمندری پانی کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے اور پانی کے گرم ہونے سے مچھلیاں ہجرت کرنے لگتی ہیں یو این کا مینگروف ایکو سسٹم دنیا کے تقریباً 110 ملکوں میں موجود ہے مینگروفز کے بڑے جنگلات بھارت بنگلہ دیش سری لنکا انڈونیشیا چین اور پاکستان میں موجود ہیں پاکستان کے سائل پر موجود مینگروفز کے جنگلات دنیا کے چھٹے اہم جنگلات میں شمار ہوتے ہیں کراچی ہاربر کے علاقے میں مینگروفز کے جنگلات 985.5 ہیکٹر پر محیط ہیں سند ڈیلٹا میں 81,684 ہیکٹر میانی ہور میں 3,431 ہیکٹر کلمت ہور میں 194 اور جیوانی میں مینگروفز کے جنگلات 433 ہیکٹر پر پھیلے ہوئے ہیں WWF پاکستان کے ڈیٹا کے مطابق پچاس کی دہائی میں پاکستان میں مینگروفز 3,44 ہیکٹر کے رگبے پر پھیلے ہوئے تھے جو اب سکڑ کر 2,40 ہزار ہیکٹر پر رہ گئے ہیں مینگروفز کے جنگلات سمندری حیات کی افضائش کا کام بھی کرتے ہیں تحقیق کے مطابق 35 ایسی مچنیوں کے اقسام ہیں جو مینگروفز کے جنگلات میں جنم لیتی ہیں ماحول میں موجود کاربن ڈائیکسائیڈ جذب کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت صرف مینگروفز میں ہی پائی جاتی ہے بلو ایکانومی میں مینگروفز کے جنگلات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں جتنی زیادہ مینگروفز کے جنگلات ہوں گے اتنی ہی زیادہ سمندری حیات کا شکار کر کے فشنگ کا شعبہ فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق عالمی سطح پر مچھلیاں پکڑنے والے 80 فیصد ماہیگیر مینگروفز کے جنگلات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں مینگروفز کے جنگلات کی بڑتی جو تیزی سے ایک کمی ہے بلو ایکانومی اور سمندر میں موجود سمندری حیات پر کیا اثر ڈالے گی پاکستان اپنی ترقی کے اہم سیکٹر کو کیوں نظر انداز کر رہا ہے مینگروفز کے جنگلات کی جب اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پاکستان میں مستقل بنیادوں پر کم کیوں ہو رہے ہیں